بللہ احمد الشیطان الرحیم بللہ احمد الرحیم امید کرتا ہوں آپ فیریس سے ہوں گے میت ایم سی کیوز سیریز کا پارٹ ٹو آج سالف کریں گے اور اس کے اندر مختلف قسم کے ایم سی کیوز کو دیکھیں گے اور یہ ایم سی کیوز جو ہیں این ٹی ایس ایٹا باقی جتنے بھی ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے ٹیسٹوں کے اندر آتے رہتے ہیں شایہ آپ جس قسم کے بھی ٹیسٹ دے رہے ہیں پولیس ہے ٹیچنگ کے ایڈرز کے ریلیٹڈ ہے یا کلرگ پوسٹ کے ریلیٹڈ ہے تو جو بھی ٹیسٹ ہے اس کے اندر اس قسم کے ایم سی کیوز آتے رہتے ہیں آپ دوستوں سے گزارش ہے اس لیکٹر کو لازمی لاستک دیکھیں جو چیز سمجھنا آئے تو لازمی آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھیں میں انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو بتاؤں گا یا جو آپ کا کوئیسن ہوگا اس سے ریلیٹڈ نئی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا اس سے پہلے بھی کافی میں میں سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو پلیریس کے اندر جا کر وہ ویڈیوز وہاں سے لازمی دیکھ لیں کوئیسن نمبر 11 ہے ہمارے پاس اس کے اندر کہتا ہے جب ہم 9602 کے اوپر 22 کو ڈیوائیڈ کریں تو ریمائنڈر ہمارے پاس کونسا آئے گا اس کے لئے ہم کیا کریں گے 9602 کو اندر لکھیں گے اور 22 کو باہر لکھیں گے 22 کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں کہ ہمارے پاس 96 انسا رائے یا اس سے چھوٹا ہے تو ہم کیا کریں گے 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 4 ملٹیپلائیڈ بے 2 8 4 ملٹیپلائیڈ بے 2 8 آ جائے گا مائنس کریں گے 6 میں سے 8 مائنس نہیں ہوتا تو 1 کیری لیں گے اور یہ ہمارے پاس 1 بار ہو لیں گے یہاں پہ 8 آئے گا 16 میں سے 8 کو مائنس کریں تو 8 بچے گا 8 میں سے 8 0 اب 8 ہمارے پاس چھوٹا ہے 22 سے تو یہ 0 جو ہے یہ ہم نیچے لیں اب 22 کے ساتھ 3 کو ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 66 1 ہم بار ہو لیں گے تو 10 ہو جائے گا یا ہم پہ 7 بچ جائے گا 10 میں سے 6 کو مائنس کریں 4 7 میں سے 6 کو کریں تو 1 14 14 چھوٹا ہے ہمارے پاس 22 سے اب کیا کریں گے یہ جو 2 ہے اس کو نیچے لے آئیں گے اب اس 22 کے ساتھ کس کو ملٹیپلائی کریں گے ہمارے پاس 142 آئے یا اس سے چھوٹا نمبر آئے تو اس کے ساتھ ہم 6 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 6 ملٹیپلائی بے 2 12 ہوگا 2 یہاں پہ 1 کیری آئے گا اور 6 ملٹیپلائی بے 2 12 plus 1 13 تو یہ ہمارے پاس 132 آئے گا اب اس کو مائنس کرتے ہیں 2 میں سے 2 0 اور 4 میں سے 3 1 1 میں سے 1 0 تو یہ ہمارے پاس ریمائنڈر ہے تو اس کا ریمائنڈر کون سا بچ رہا ہے ہمارے پاس آپشن 1 کے اندر 22 B کے اندر 436 C کے اندر 10 D کے اندر 9602 تو اس کا صحیح آپشن آپشن C ہے اس کے بعد ہم کوئیسن نمبر 12 کو دیکھتے ہیں when we divide 9602 by 22 the quotient تو اس کا quotient کیا آئے گا یہ question ہم پیچھے solve کر چکے ہیں اس کا solution دیکھیں تو quotient ہمارے پاس یہ ہوتا ہے یہ جو اوپر number ہوتا ہے جو ہم tables multiply کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس quotient ہوتا ہے تو quotient ہمارے پاس کون سا ہے 436 اس کا صحیح option یہ ہے اس کے بعد question number 13 کو دیکھتے ہیں when we divide 9602 by 22 then divide and is divide and کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ اس چیز کو دیکھیں student 9602 یہ ہم اندر لکھیں گے اور 22 بار لکھیں گے یہ جو ہمارے پاس 22 ہوتا ہے اس کو divisor کہتے ہیں اور یہ جو چیز اندر لکھ رہے ہیں اس کو ہم divide and کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو table ہم multiply کر رہے جاتے ہیں جیسے ہمارے پاس 436 آیا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے quotient ٹھیک ہے تو divide and ہمارے پاس کون سا ہے 9600 تو اس کا صحیح option option ڈی ہے اب ہمارے پاس MCQ's number 14 ہے if the cost of 12 bicycles is rupees 9132 what is the cost of 1 bicycle وہ کہتا ہے کہ 12 ہمارے پاس bicycles سائیکل ہیں ان کی قیمت جو ہے 9132 ہے ایک سائیکل کی قیمت کتنی ہوگی تو ہم کیا کریں گے simply 9132 کے اوپر 12 کو divide کریں گے 9132 یہ اندر لکھ لیں گے اور 12 کو مار لکھیں گے اب 12 کے ساتھ کس کو multiply کریں گے ہمارے پاس 91 answer آئے یا اس سے چھوٹا نمبر آئے تو اس کے ساتھ ہم multiply کر لیں اگر 8 کو multiply کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 96 آتا ہے 8 multiplied by 2 6 16 ہوگا 6 یہاں پہ 1 carry 8 multiplied by 1 8 plus 1 9 تو یہ ہمارے پاس 96 آتا ہے 96 91 سے بڑا ہے تو ہم اس سے چھوٹا نمبر 14 ہوگا 4 یہاں پہ 1 یہاں پہ حاصل لیں 7 7 plus 1 8 یہاں پہ 7 لکھیں گے اور یہ ہمارے پاس 84 یہاں پہ آ جائے گے اس کو minus کرتے ہیں 1 میں سے 4 minus نہیں ہوتا تو اس سے ہم ایک بارو لیں گے تو یہ ہمارے پاس 11 ہو جائے گا یہ 8 ہو جائے گا 11 میں سے 4 کو minus کریں تو 7 چھوٹا ہے 12 سے آپ کیا کریں گے اوپر یہ ہمارے پاس digit 3 پڑھا اس کو نیچے لیں گے یہ ہمارے پاس 73 ہو جائے گا اب 7 کے ساتھ multiply کر 84 آتا ہے لیکن 12 کو 6 کے ساتھ multiply کر دیکھتے ہیں 12 multiplied by 6 12 multiplied by 6 12 ہوگا 2 یہاں پہ 1 یہاں پہ آجائے 6 106 plus 1 7 یہ 72 آجائے گا یہاں پہ 6 لکھ لیں 73 میں سے 72 کو minus کریں 1 چھوٹا ہے 12 سے تو اوپر 2 پڑھائیں اس 2 کو ہم نیچے لائیں 12 کو 1 کے ساتھ multiply کریں 12 12 میں سے 12 کو minus کریں تو ہمارے پاس 0 مجھتا ہے تو ہمارے پاس ایک bicycle کی جو ہوگی وہ ہوگی 761 تو اس کا سہی option option b ہے اس کے بعد student آج کے lecture کا last question ہے ہمارے پاس question number 15 solution of 14 divided by 7 multiplied by 3 plus 2 is اس کا solution کیا ہوگا تو اس قسم اگر question کسی بھی ٹیس کے اندر آ جائے تو آپ نے ایک rule use کرنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں d mass rule d mass rule کو apply کریں d mass کا مطلب d stand for division m stand for multiplication a stand for addition s stand for subtraction سب سے پہلے division کو سالف کریں پھر multiplication کو پھر addition کو پھر last پہ subtraction کو سالف کریں تو اسی rule کے مطابق ہم اس question کو سالف کرتے ہیں اگر آپ اس rule کے علاوہ کسی اور طریقے سے یا اپنی مرضی سے question کو سالف کریں گے تو answer change ہوگا اگر آپ answer change ہوگا تو آپ یہ چار option ہوتے ہیں mcqs ہوتے ہیں ملٹیپلائیڈ بائی 3 پلس 2 اب کیا کریں سب سے پہلے d کو use کریں d stand for division 14 کے اوپر 7 کو divide کریں تو ہمارے پاس answer 2 آئے گا 2 جہاں پہ لکھیں گے ملٹیپلائیڈ بائی 3 2 اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ملٹیپلیکیشن ہے تو ہم ملٹیپلائیڈ کا process کریں 2 ملٹیپلائیڈ بائی 6 6 ہوگا 6 پلس 2 اس کے بعد ہمارے پاس addition کا process ہے تو add کریں نمبر کو 6 پلس 2 یہ ہمارے پاس 8 ہوگا تو صحیح answer جو ہے اس کا 8 ہے option 1 کے اندر 6 B کے اندر 12 اور D کے اندر 27 ہے تو اس کا صحیح option option B 8 student امید کرتا ہوں یہ جتنے بھی question تھے اس کا جو میں نے solution آپ کے لئے کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ لازمی اس لیکچر کو اپنے دوستوں کی ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھلا ہو ان کا